موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر آئی ہوں ایک میری ریسیپی کے ساتھ اور میری آج کی ریسیپی ہے پوٹیٹو چیز بالز اور یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی یوز ہو سکتی ہیں ہم شام کی چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے بھی دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی چلیں جی اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف تو پوٹیٹو چیز بالز بنانے کے لیے مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری میں نے یہاں لے لی ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں تین بڑے سائز کے آلو لے کے انہیں بوائل کر کے انہیں میش کر لیا تھا آپ نے اس طرح سمودھ سا میش کرنا ہے اور یہاں میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کے اسے اس طرح فائن چوپ کر لیا اور یہ میں نے ون و فورت کپ شملہ میرچ لے لیا اور یہ میں نے تین سبز میرچ لے کے انہیں اس طرح چوپ کر لیا یہاں میں نے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر لے لیا یہ ہاف ٹی سپون میں نے لال میرچ لے لیا اور یہاں میں نمک لے لیا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون اوی گینو لے لیا ہے اور یہاں میں نے ہاف ٹی سپون کالی میرچ لے لیا ہے ایک موزرلل چیز لے کے اس کی سطح کیوبز بنا لیا ہے یہ میں نے چیز خود ایسے قدو کش کر لیا تھا تقریبا ایک کپ اپنے لے لیا ہے یہ چیز کوٹنگ کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورتی ہوئی میں نے یہاں لے لیا ہے تو میں نے یہاں برڈ لے کے انہیں پیس کے اس طرح برڈ کرمز بنا لیا ہے اور یہاں میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کورن فلور اور 4 ٹیبل سپون میں نے مہدر ڈال کے اس کی اس طرح سلیری بنا لیا چلیں جی اب آتے ہیں اس کے بنانے کی طرح تو سب سے پہلے میں نے ایک باول لے کے اس میں یہ آلو کا مکسٹر ڈال لیا تھا اب یہ میں اس میں چیز ڈال دوں گی اس طرح باقی سارے سپائزز بھی ڈال دوں گی میں اس میں یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں سارے چیزیں ڈال لی ہیں اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے سارے چیزوں کو مکس کر لیا تھا اب ہم اس میں تھوڑا سا سب سنیا ڈال دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چاہیں تو نہ ڈالیں ہمارے مکسٹر بن گیا اور اب ہم ان کی بالز بنا لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے جو چیز کے کیوبز بنا کے رکھے ہوئے تھے اب ہم وہ اس میں رکھ دیں گے اور اس کی بالز بنا لیں گے اس طرح ہم ساری بالز بنا لیں گے اس طرح ہم ساری بالز بنا لیں گے ہم جی یہ دیکھیں جی ہماری چیز بالز بن کے بلکل تیار ہیں اب ہم انہیں سب سے پہلے ایک بالز لیں گے اسے بریٹ کرمز میں اس طرح اس کے بعد دوبارہ ہم بریٹ کرمز سے اس کی کوٹنگ کر کے اس طرح ساری بالز کو بنا لیں گے ہم جی یہ دیکھیں جی ہم نے ساری بالز پر اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لیا ہے اور یہاں میں نے ایک پین لے لیا تھا اور اس میں آرل کو گرم کرنے کے لئے ٹھرا دیا ہے جیسے ہی آرل اچھے طریقے سے گرم ہوگا ہم یہ ساری بالز اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہمارا آرل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے ساری بالز ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی بالز ڈالنے کے بعد سٹارٹنگ میں ہم اسے اس طرح ہلائیں گے اس میں چمچ بالکل نہیں چلانا ورنہ آپ کی بالز ٹوٹ جائیں گے اور اب ہم ان بالز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہماری چیز بالز بن کے بالکل تیار ہیں اور آپ انہیں کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی ساس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے یہاں مایونیز اور کیچپ کو ملا کے ساس بنا لیا اور یہ اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی چیزی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کوئی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اب میں آنگی اپنی نیکس ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ